موسیقی ہالو فرنڈز ایسے کہ آپ سب جانتے ہیں ہم کر رہے تھے آج سی سٹکچرز تو اس کے ہم نے تھارٹین پارٹ کمپلیٹ کر دیئے تھا آج ہم اس کا پورٹین پارٹ سٹارٹ کریں گے پارٹ فورٹین تھا ہم سٹارٹ کریں گے آج سی سٹکچرز کا تو اس میں آج ہم نیا ٹاپک ایک سٹارٹ کرنے والے ہیں جس کا نام ہے نان دسٹکٹو ٹیسٹ ٹھیک ہے تو نان دسٹکٹو ٹیسٹ کیا ہوتا ہے پہلے میں آپ کو اس کی بریفنگ دے دیتا ہوں اس کے بعد ہم اس کے کچھ پوائنٹ ہیں وہ امپورٹن پوائنٹ ہم دیکھیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کون کون سے میٹھلز ہم یوز کرتے ہیں اس میں نان دسٹکٹو ٹیسٹنگ میں اور اس کا جو پرپس ہے وہ کیا ہے نان دسٹکٹو ٹیسٹنگ کا ٹھیک ہے تو نان دسٹکٹو ٹیسٹ ہمارے پاس ایک ٹاپک ہے نان دسٹکٹو ٹیسٹ کے نام سے آپ کو پڑا چل رہا ہوگا کہ یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس کو ٹیسٹ کو ہم کرتے ہیں اور یہ ٹیسٹ جو ہم کرتے ہیں تو اس سے جو بھی جس چیز پہ بھی ہم یہ ٹیسٹ کرتے ہیں وہ چیز خراب نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں آپ کو ایک سیمپل ایگزمپل دے دیتا ہوں جیسے کہ ہمارے پاس ایک کنکریٹ ہے ٹھیک ہے تو نان دسٹکٹو ٹیسٹنگ ایسا ہی ٹیسٹنگ ہو گئی کہ ہمارے پاس مان لیتے ہیں کہ ایک کنکریٹ بلاگ ہے تو اس پہ ہم نے ایسے ٹیسٹ کرنا ہے کہ یہ کنکریٹ کا بلاگ جو ہے خراب نہ ہو یا پھر مان لیتے ہیں کہ یہ ایک وال ہے بڑی ساری وال ہے ٹھیک ہے وال کو ہم ٹیسٹ کریں تو وہ ٹیسٹ کرنے کے بعد وہ وال خراب نہ ہو اس کو ہم بولتے ہیں نان دسٹکٹو ٹیسٹ مطلب وہ وہ ایسا ٹیسٹ جس ٹیسٹ کے کرنے سے ہمارے پاس جو سپیسیمن ہے جو ہمارے پاس جو چیز ہے جس پہ ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ خراب نہ ہو اس کو ہم نان دسٹکٹو ٹیسٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے تو نان دسٹکٹو ٹیسٹ ایکچول میں یہاں پہ کیا ہے کنکریٹ ٹکنالجی میں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو Nonstruptive Test کیا ہے ایک Analyze Technique مثلا کہ کسی چیز کو Analyze کرنے کی تکنیک ہے تو Analyze tanto نoveی Nitro جو ہم Science and Technology میں جس کو ہم یعنیTE نام خاننا نمی واضح اسوانیت اج بین اچھائی جو بھی Act جو بھی material ہم use کر رہے ہیں اس کی properties material کی ہم جاننے کے لیے یہ test کرتے ہیں ndt non-destructive test ہم کس لئے کرتے ہیں جو properties ہیں material کی یا پھر ہم بول سکتے ہیں component کی یا پھر پورے system کی جو properties ہیں وہ ہم جانتے ہیں non-destructive testing سے without causing damage تو یہ ایک بہت important point ہے without causing damage تو damage کرنے کے بغیر ہی کسی چیز کی اگر ہم properties جانتے ہیں اگر ہم find out کرتے ہیں evaluate کرتے ہیں تو اس test کو ہم بولتے ہیں non-destructive test تو کچھ ہمارے پاس ایسی terms ہیں جو non-destructive tests میں آ جاتی ہیں جیسے ki non-destructive examination آ جاتا ہمارے پاس اس کے بعد non-destructive inspection آ جاتا ہے non-destructive evaluation آ جاتا ہے تو یہ کیا ہوتے ہیں میں آپ کو ان کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں non-destructive examination ہو گیا کہ ہم نے کوئی بھی چیز ہے اس کو examine کرنا جیسے ki ہم ایک وال کی example لے لیں وال ہم نے تیار کی ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم اس کی بات کریں تو non-destructive examination کا مطلب ہو گیا کی اس وال کو پورا examine کرنا کی یہ خراب ہے یا نہیں ہے مطلب non-destructive طریقے سے اس کو توڑنے کے بغیر ٹھیک ہے non-destructive inspection مطلب وہی کی اس کے بارے میں جاننا کی inspect کرنا کی وہ جو وال ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہے non-destructive evaluation مطلب evaluate کرنا کی actual میں اس کی condition کیسی ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس کچھ methods ہیں جو ہم use کرتے ہیں non-destructive testing کے لیے ٹھیک ہے جس میں ہم concrete کی testing کرتے ہیں non-destructive testing کیونکہ ہم civil engineering کے بارے میں دیکھ رہے ہیں تو ہم concrete کے بارے میں ہی دیکھیں گے کیونکہ RCC structure جو mostly تیار ہوتا ہے وہ concrete اس میں use ہوتا ہے اور steel use ہوتی تو اس لئے ہم جو non-destructive test کریں گے وہ ہم کریں گے concrete کے regarding ٹھیک ہے اس میں کچھ methods ہیں جو ہم use کرتے ہیں non-destructive testing کے لیے first method ہے ہمارے پاس penetration method ٹھیک ہے تو penetration method میں ہمارے پاس جو wincer probe ہے یہ ایک instrument ہے جو ہم use کرتے ہیں penetration test کے لیے second ہے ہمارے پاس rebound hammer method تو اس میں جو committed hammer جو ہے وہ ہم use کرتے ہیں اس میں testing کے لیے یہ میں آگے سارے explain کروں گا detail میں اور میں ان کو ابھی آپ کو دکھانے بھی والا ہوں کہ یہ wincer probe کیا ہوتا ہے committed hammer کیا ہوتا ہے pull load test third fourth ultrasonic pulse velocity method fifth radioactive method تو یہ method کیا ہے ان کو ہم کیسے کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم detail میں آگے دیکھیں گے اس کے بعد ہم دیکھنے والے ہیں ان کے instrument دکھانے والا ہوں آپ کو idea ہو جائے گا جو wincer probe ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے دیکھ ہے rebound hammer method میں skim did hammer کیا ہے pull load test کیا جاتا اس کا procedure کیا ہے وہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے ultrasonic pulse velocity method جو ہے اس کی photo آپ کو دکھانے والا ہوں radio method جو ہے وہ بھی دکھانے والا ہوں آئی hope آپ کو یہاں تک سمجھ میں آ method کی یہاں پہ سب pictures یہاں پہ ہے آپ کو idea ہو جائے گا اس سے یہ methods کیا ہیں ان کو آگے ہم detail میں discuss کریں کہ یہ method کیا ہے ان کو ہم کیسے کرتے ہیں یہ test کیسے کرتے ہیں ان کے users بغیرہ ساری چیزیں ہم آگے discuss کریں گے تو ہم یہاں پہ بات کر لیتے سب سے پہلے ہم نے پینتریشن کی بات کی تھی تو پینتریشن کے لئے ونسل پروب ہم use کرتے ہیں تو اس طرح پینتریشن کا کتنی پینتریٹ کر سکتی ہے دوسرا ہے rebound hammer rebound hammer کم skim did hammer بھی بھولتے ہیں rebound hammer test ہمارے پاس اس طریقے instrument رہتا ہے اس میں اندر سے ایک سپ ring رہتا ہے جس کی وجہ سے ایک سمپل لے لیتے ہیں جیسی یہ آپ کو مشین دکھ رہی ہے اس کے اندر ایک سمپل کولیکٹ ہو جاتا اور سمپل کو ہم لیتے ہیں اور اس کی تیسٹنگ کرتے ہیں اور بھی ہم اس پر تیسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے next ہے pull load test اگر ہم pull load test کی بات کریں تو pull load test کچھ اس طریقے کرتا ہے تو اس میں یہ جو ایک پاس رہتا ہے یہ بھی اس میں رہتا ہے اس میں سے ہم کیا کرتے ہیں ایک piece کو pull کرتے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم next جو method ہے اس کی بات کریں وہ ultrasonic pulse velocity test ٹھیک ultrasonic pulse velocity test کی بات کریں تو یہاں پہ ہم concrete کی testing کرتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس concrete specimen ہے یہ ہمارے پاس pulse measuring device ہے جس میں pulse measure ہوتی ہے تو ایک wire ہے جس سے ہمارے پاس جو velocity زیادہ ہوگی تو concrete کیسا ہوگا کم ہوگی تو کیسا ہوگا یہ ہم بعد میں discuss کریں next method ہے ریڈیو گرافک testing کا method ہم نے discuss کیا تھا تو ریڈیو گرافک testing اس میں جو radiation ہم use کرتے جو rays ہم use کرتے اس میں gamma rays ہم use کرتے یہ source ہے یہ rays نکل رہی ہے یہ radiation beams ہے یہ mostly ہم اس میں کون سی rays use کرتے ہیں اور یہ ہم بات کریں تو یہ ہے image quality indicator اور یہ ہمارے پاس specimen ہے یہ test specimen ہے پورا اور یہ پہ ہمیں اس پرلا چل جاتا ہے کہ اس میں چیزیں ہیں وہ ہم بعد میں discuss کریں گے کہ اس method سے ہم کیا چیزیں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے I hope آپ کو ان pictures سے clear ہو گیا ہو گیا کہ یہ methods آگے کیا ہونے والے ہیں جب ہم ان کو آگے detail میں دیکھیں گے آپ کو اچھے سمجھا جائے کہ یہ methods کیا ہیں next ہمارے پاس most important topic ہے purpose of non destructive tests on concrete ٹھیک ہے تو کیا purpose ہے کن کن سے purpose ہے جس کے لئے ہم non destructive testing کرتے ہیں concrete پہ ٹھیک ہے اگر ہم non destructive test سے investigate اور evaluate کر سکتے ہیں concrete کے structure کو مطلب concrete کے structure جو ہے اس کو investigate کر سکتے ہیں کہ وہ خراب تو نہیں ہوا ہے اس کو evaluate کر سکتے ہیں کہ وہ future میں کتنا جل سکتا ہے کتنی اس کی life ہو سکتی وہ ساری ہم evaluate کر سکتے non destructive testing سے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کی strength اور properties بھی دیکھ سکتے ہیں structure کی اس کی strength کتنی ہے کتنا load کر سکتا وہ ساری چیزیں ہم اس میں دیکھیں گے اس میں دیکھتے ہیں sorry monitoring and assessing corrosion جو بھی corrosion ہے کی structure میں corrosion تو نہیں ہوا ہے وہ بھی میں وہ بھی ہم اس find کر سکتے ہیں تو جیسے کہ میں نے آپ کو بات بتائی پہلے ہم یہ point دیکھ ہی بتائی ہوتے ہیں جس سے ہمارا جو main specimen ہے یا جس پہ ہم test کر رہے ہیں وہ خراب نہیں ہوتا ہے اس پہ ہم test کر لیکن وہ خراب نہیں ہوتا تو یہ ایک important چیز ہے جو آپ کو ریمیمبر کر لینا ہے اور بھی کچھ purpose ہیں اس کے testing کے جیسے ہم بات بھی compressive strength ہے وہ find کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہم جو بھی جب cast کرتے ہیں تب اس کے چھوٹے بلاک بناتے کیوب بناتے یا پھر سلنڈر بناتے جس کی testing ہم کرتے لیکن non destructive testing سے ہم in situ testing بھی کرتے جیسے کہ ہم نے کوئی بنا دی کوئی وال بنا دی تو اس کی بھی ہم testing کر سکتے یا کی quality جو ہے standard requirement ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ہم check کر سکتے ہیں اس سے ہم اور بھی چیزیں چیک کر سکتے ہیں جیسے presence of cracks جو cracks ہم روح پاس concrete میں ہے یا نہیں ہے other imperfections ہوتی ہیں وہ بھی ہم check کر سکتے ہیں then monitor کر سکتے ہیں changes جو بھی changes آتی ہیں concrete structures میں time کے ساتھ بہت ساری changes آتی concrete structure میں وہ بھی ہمیں پتہ لگ سکتی ہے non destructive testing کی help سے ہے ہم جو reinforcement profile ہے وہ بھی چیک کر سکتے ہیں جو اندر سے reinforcement ڈالی ہے کس طریقے سے ڈالی ہے جو کور کتنا ڈالا ہے جو بار ہے اس کا diameter کتنا ہے اور بھی کافی ساری چیزیں مطلب concrete میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری ہم non destructive testing کے در رو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو فرق سے اتنا ہی ہوگا کی الگ testing کرنے کے لیے الگ method ہمارے پاس use ہوگا جس سے آگے بھی ہم اور بھی اس میں purpose دیکھیں کہ non destructive testing کے next purpose کی بات کریں ہم تو اس میں دیکھ سکتے ہیں condition of pre stressing reinforcement steel ٹھیک ہے جو بھی ہم نے pre stressing یا reinforcement steel ڈال لیا اس کے بارے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کئی corrosion تو نہیں رہا ہے اس میں کئی اور چیزیں تو خراب تو نہیں ہو رہا reinforcement وہ بھی ساری ہم check کر سکتے ہیں then جو بھی chloride ہے sulfate ہے alkali content ہے یا پھر carbonation جو ہے degree of carbonation وہ بھی ہم check کر سکتے ہیں non destructive testing سے then elastic modulus کو بھی ہم find کر سکتے ہیں non destructive testing سے then کسی بھی instrument کی help سے یہ ایک tunnel type کا ہے اس کو check کر دیں railway کا tunnel ہے اس کو check کر دیں کافی ساری چیزیں چیک کی جاتی ہیں تو ہم ایک چیک کرنا اس کے carding ہم اپنے method کو select کرتے ہیں I hope آپ کو یہاں ساری چیزیں clear ہوگی ہوگی پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہو آپ comment section میں پوچ سکتے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو subscribe نے کیا تو subscribe کر لیں اگر